آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ وضو کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے جو حدیث میں شیئر کروں گی وہ متفقن الحدیث ہے بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے وضو میں ہم کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں یہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی لیکن آج میں صرف اس ویڈیو میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ بتاؤں گی عبداللہ بن زید عصم رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھائیے تو انہوں نے پانی برطن میں مگایا اور اس میں سے کچھ پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور انہوں نے تین بار دھویا پھر اپنے ہاتھ کو پانی کے برطن میں ڈالا اور اس میں پانی لے کر چلو سے کلی کی اور ناکھ میں پانی ڈالا انہوں نے یہ تین مرتبہ کیا پھر انہوں نے اپنا ہاتھ پانی کے برطن میں ڈال کر اس سے پانی نکالا اور تین مرتبہ اپنا چہرہ دھویا پھر اپنا ہاتھ برطن میں ڈالا اور پانی نکال کر دو دو مرتبہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈال کر اس سے پانی نکال کر اپنے سر کا مسا کیا پھر اپنے ہاتھوں کو آگے لے کے گئے اور واپس لے کر آئے اور پھر انہوں نے ٹکھنوں تک اپنے پاؤں دھوئے پھر انہوں نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ایسے ہی تھا ایک دوسری وعیت میں آتا ہے کہ آپ نے تین بار کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور ناک جھاڑی اور ایسا تین چلو پانی کے ساتھ کیا اور ایک اور دوسری وعیت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک چلی کے ساتھ ہی کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور آپ نے ایسا تین مرتبہ کیا بخاری میں جو روایت ہے اس میں آپ نے سر کا مسا کیا پھر اپنے ہاتھوں کو آگے لے کے گئے اور واپس لے کر آئے آپ نے یہ ایک مرتبہ کیا پھر آپ نے ٹکھنوں تک دونوں پاؤں دھوئے بخاری کی دوسری وعیت میں ہے کہ آپ نے ایک ہی چلو سے تین مرتبہ کو لے کی اور ناک جھاڑی تو میں اس کو ایک بار پھر سے جلدی سے ریپیٹ کر دیتی ہوں سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ کہہ کے شروعات کرنی ہے اگر آپ بسم اللہ کہنا بھول جائیں اور بیچ میں آپ کو یاد آئے تو آپ پھر تب آپ بولیں بسم اللہ ہی اولہ ہو آخرہ ہو لیکن اگر آپ کو یاد ہے تو آپ کو پھر بسم اللہ کہہ کر ہی اس کو شروع کرنا ہے سنین ابن ماجہ اور جامع ترمیزی میں ایک حدیث ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑے اس کا وضو نہیں تو آپ کو بسم اللہ کہہ کر ہی وضو شروع کرنا ہے اگر آپ بھول جائیں تو میں نے آپ کو جیسے بتایا آپ کو بسم اللہ ہی اولہ ہو آخرہ ہو کہنا ہے پھر آپ ڈائریک برطن میں ہاتھ نہ ڈالیں اگر آپ برطن سے وضو کر رہی ہیں تو تھوڑا سا پانی برطن سے الگ نکال کر ہاتھ دھوئیے اور پھر آپ اپنا وضو کرنا شروع کیجئے آپ اپنے ہاتھ دھوئیے سب سے پہلے تین بار اور پھر ہاتھ دھونے کے بعد آپ پانی لیجئے اور ایک ہی چلو سے کلی کیجئے اور ناک میں پانی ڈالیے ایسا آپ تین بار کیجئے پھر تین بار اپنا مو ساف کیجئے اچھے سے اور اس کے بعد پھر آپ پانی لے کر تین بار اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت مطلب ایسا نہ ہو کہ کوہنیوں کے نیچے نیچے سے لے لیں کوہنیوں تک ہونا چاہیے اس کو ساف اچھے سے اس کو ساف کیجئے کوہنیوں تک پھر آپ پانی لیجئے سر کا مسا کیجئے پیچھے تک جائیے اور اپنے ہاتھ واپس آ کے لے کر آئیے اس میں گردن کا مسا نہیں ہے تو آپ گردن کا مسا نہیں کریں گی صرف پیچھے تک جائیے اور واپس لے کر آئیے اور اس کے بعد پھر آپ اپنے پیر دھوئے تخنوں تک تخنوں سمیت جیسے کونیوں سمیت ہے ایسی تخنوں سمیت ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حماس سے بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں پانی کے پاس وہ گزرے تو کچھ لوگوں نے اسر کی نماز کے لئے جللللی وضع کیا جب ہم ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں جو ہیں خوشک تھی اور خوشکی کی وجہ سے وہ چمک رہیں تھیں کیونکہ ان تک پانی نہیں پہنچا تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایڑیوں کے لئے جہنم کی آگ ہے وضع خوب اچی طرح سے مکمل کیا کرو تو پیچھے یڑیوں کا جو حصہ ہے نا وہاں پر اچھے سے پانی جانا چاہیے جہاں میں ترمیزی میں ایک حدیث ہے اور وہ حدیث حضرت لاقت بن سبرہ نے روایت کی ہے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے متعلق بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کیا کرو انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور روزے کی حالت کے علاوہ ناک میں پانی خوب چڑھاؤ تو اچھے سے ناک میں پانی ڈال کر اس کو صاف کرنا چاہیے تو ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے پیرو کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے اور اگر کسی بھائی کی داڑی ہے تو داڑی کا خلال کرنا ہے تو یہ مکمل طریقہ ہے وضو کرنے کا وضو کن چیزوں سے توٹ جاتا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی ایک چیز اور ہے اس میں کہ جب آپ سر کا مسہ کریں گی تو سر کے مسہ کے ساتھ کانوں کا بھی مسہ کرنا ہے اپنی شہادت کی انگلی سے کانوں کا مسہ کرنا ہے اور انگوٹھوں سے کانوں کے پیچھے کا مسہ کرنا ہے جو پشت ہوتی ہے تو اس کا مسہ کرنا ہے تو کیونکہ کان جو ہیں وہ سر میں ہی داخل ہوتے ہیں اور وضو کے ساتھ آپ مسواق کا بھی استعمال کیجئے انشاءاللہ وہ بھی ایک سنت ہے اور اس کا بھی آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا اور آخر میں وضو کرنے کے بعد آپ کو صرف ایک بار یہ دعا پڑھنی ہے صرف ایک بار آپ کو یہ پڑھنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیں گے اس میں انگلی آسمان کی طرف کرنا یا آسمان کو دیکھ کر پڑھنا وہ سب روایتیں جو ہیں وہ وہ صحیح نہیں ہیں صرف آپ کو ایک بار پڑھنا ہے اندرہ